نمشکار بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے خاص پیش قسمیں آج گرام چوپال کے تحت ہم پہنچے ہیں وارانسی جنپت کے رجواری گاؤں رجواری گاؤں وارانسی جنپت کے چولا پور بلوک کے انترگت یہ ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس میں گاؤں کے لوگ بھی ہیں جو جن پرتینی دی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کئی بلوک پرموک ہیں کئی بی ڈی سی صدس ہیں گرام پردھان ہیں اور ہم لگاتار اپنے اس کائرکرم کے مادھیم سے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب تک گاؤں کے وکاس کو لے کر جو یوجنائے بنی ہیں ان کی گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے لوگ ان یوجناؤں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں گاؤں کے وکاس کو لے کر کتنا کام ہوا ہے جو وکاس کائرکرم ہیں اس کو لے کر سرکاری ادھکاری کرمچاریوں کا رویہ کیسا رہا ہے اور ان کا اپنا انبھاؤ کیا ہے تو ہم اس چوپال کے مادھیم سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وارانسی جنپد جو کی پردھان منتری جی کا بھی سنسدی اکشیتر ہے وارانسی اس کے رجواری گاؤں میں جو لوگ ہیں کسان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ہم ایک ایک کر کے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے چکی یہ ویدھان سباکشیتر اجگرہ ہے اس لئے ہمارے ساتھ یہاں کے جو ویدھایک ہیں اجگرہ کے تریبھون رام جی وہ بھی ہیں ویدھایک جی شروعات آپی سے کر رہے ہیں اس تتھے کو دھوراتے دھوراتے عرصہ بیٹ گیا کہ بھارت گاؤں میں بستہ ہے کسانوں کا دیش ہے لیکن سچ یہی ہے کہ تمام سرکاریں آئیں لیکن کسانوں کی حالت لگاتار خراب ہوتے گئیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو ورطمان ستھیتی ہے کسانوں کی آپ اس ستھیتی کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا آقون کیسے کرتے ہیں کسانوں کی آج کی جو ستھیتی ہے بہت خراب ہے ایک طرف کندر سرکار دوسری طرف راج سرکار بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں پیسہ دے رہا ہوں کسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں کسان ورش بنا رہا ہوں لیکن گراؤنڈ ریالٹی اگر آپ گھوم کر ابھی دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جاگے کہ کہاں کیا ستھیتی ہے کتنا وکاس کسانوں کی لئے ہو رہا ہے کسانوں کی کتنی مدد کی جا رہی ہے آپ کو قداشت اس بات کی جانکاری ہوگی کہ دو سال سے سوخہ پڑا ہوا تھا اور دونوں سال کا آقلن پردیش سرکار نے کرایا اس کے بعد پردیش سرکار نے آج تک دو ہزار پندرے سولو کا بھی محاجہ نہیں دیا اکثر یہ چرچہ ہوتی رہتی ہے کہ کندر سکار سے اس کا پیسہ ملنا چاہیے تھا کیونکہ سوخہ رہات کا پیسہ بھار سرکار سے آنا ہوتا ہے لیکن سینٹر کے لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پردیش کے سرکار خرچ نہیں کر رہی ہے اور پردیش سرکار بار بار یہ کہتی ہے کہ کندر سرکار سے ہم کو پیسہ نہیں مل رہا ہے لیکن پس تو رہا ہے ہمارا کسان آج کسانوں کی شتی یہ ہے کہ بد سے بد پر ہوتے جا رہے ہیں ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں قریب 20 گاؤں ایسے ہیں جو گنگا اور گومتی ندی کے بھینکر باہر کے چپیٹ میں ہیں ان کا چارہ سارا کا سارا سک گیا تو اسی میں باہر میں ڈوب گیا اور یہاں تک شتی خراب ہو چکی ہے کہ ان کے جو اتنی جانور ہیں وہ بھی مرنے کے کگار پر آ گئے ہیں مجھے اپنا پہلے پریچھے دے رہے ہیں میرا نام اندرسین سنگھ ہے میں جلا پنچاس صدر سیکٹر نمبر ایک چولا پھر سے ہوں مجھے یہ بتائیے آپ کے ہاں جو کسان ہیں جو کسی کسانی کرتے ہیں اوسط ایک پریوار کے پاس کتنی جمین ہوگی ہیں یہ یہاں پہ جمین کسانوں کے پاس بہت کم ہے اوسط دو اکڑ سے زیادہ کسی کسان کے پاس جمین نہیں ہے اس دو اکڑ میں وہ اپنا جیون آرجن کرتا ہے اور اس دو اکڑ میں بار کے وجہ سے ایک ہی فصل اس میں ہوتی ہے اس ایک فصل کو لے کے کھریف کی فصل ایک فصل سے کسان اپنا پورا سال بھر کا جیون اپن کرتا ہے پچھلے دو ورسوں میں سوخہ پڑا جس کا کوئی موابجہ کسانوں کو نہیں ملا اس سال بار آ گئی کوئی فصل نہیں ہوئی چاروں طرف پانی ہے آپ دیکھی رہے ہیں اور ڈی ایم یا جلہ اسطر کے کوئی بھی ادھکاری یہاں ابھی تک دوڑا کرنے نہیں آئے نہ یہاں کوئی میڈیکل فیسیلٹیز گاؤں کے لیے یہاں پانچ گاؤں میں کوئی میڈیکل فیسیلٹیز نہیں ہے نہ کوئی ہسپیٹل آپ بگل کے گاؤں کے پردھان نہیں یہاں سے دس کلیمٹر دور بڑھتا ہے اور یہاں کے جو گرام پردھان ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں کے گرام پردھان جو ہے وہ چکی بار کی ویبیش کا جھیل رہا ہے پورا کا پورا کشیتر اور ان سے کہنے کے باوجود وہ یہاں نہیں ہے تو گرام پردھان کتنے سکری ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آپ خود بھی ایک گرام پردھان ہے مجھے یہ بتائیے گرام پردھان کے مادھیم سے گاؤں کے لوگوں تک یوجنائے پہنچتی ہیں جو کاغذ پہ ہم جانتے ہیں جو سدھانت ہے لیکن کیا سمسیہ ہے کہ ایک گرام پردھان گاؤں تک ان یوجنائوں کو سفلتا پروق نہیں پہنچا پاتا اگر آپ سفلتا پروق پہنچاتے تو شاید گاؤں کے لوگوں کو یوجنائوں کا لاب ملتا دراصل دیکھیں سر اس میں کہنا کہ سرکاری مسینیل ان کو ساتھ دینا پڑتا چونکہ ہم ابھی نئے نئے پردھان ہوئے ہیں ہمیں تو پوری جانکاری نہیں ہے سرکاری یوجنائوں کو کیسے ان کا کیریانوان کرنا کیسے ان کو لاغو کرنا ہے تو ہمارے سرکاری جو ادھیکاری ہو گئے یا کرمچاری ہو گئے اور سرکار جو ہمیں یوجنائوں کو بارے بتائیں گے کیسے ان کو کرنا ہم کریں گے اس کو جو ہے ہم نے تو پورا اپنا پریاس کیا ہے کہ سرکاری جو مسینری ہے ادھیکاری ہے کرمچاری ہے کبھی کیمپ لگا کر یا کبھی آپ کو ٹریننگ کے نام پر پرسکشن کے نام پر کبھی آپ کو بلائیا بتایا کبھی نے گھومنے دیکھنے سمجھنے آتا ہے کہ یہاں کیا اسٹیتی ہے نہیں ہمارے گاؤں میں تو نہیں ابھی تک یہ کیوں ایسا ہوتا ہے بدھائک جی آپ لوگ تو جن پردنیدھی ہیں یہ جو بلاغ ڈیولپنٹ افسر ہیں میں بتاتا ہوں آپ جلہ پنچائت صدر ہیں جی ایسا ہے کہ گرام سیکیٹری کے پاس ایک ایک مہینے ہو جاتا ہے کہ گاؤں میں آئے کبھی کبھی دو دو مہینے پہ آتا جو سیکیٹری جب نہیں آئے گا گرام سبھا میں تو یو جنہوں کے بارے میں کوئی جانکاری کسی کو نہیں ہوگی آپ بیڈی سی ہیں میں گیارہ سال سے گرام سبھا سدستے ہوں اور گرام سبھا کے بارے میں جتنی مجھے جانکاری ہے ساید یہاں بیٹھے پردان جی بھی نہیں بتا پائیں گے تو میں آپ کو یہ بتائیں کہ جو بھی پردان ہوتا ہے وہ سیکیٹری کے ماتحت ہوتا ہے سیکیٹری تو آدھی یوجنا وہی سے کھا کر کے اس آج تک ہمارے یہاں سدست بھی موجود ہیں وہ کیا بتا دیں کہ یہ 11 سدست ہیں 11 سدست میں بتا دیں کہ 6 کارے ہوتا ہے جس میں تین پردان پد ہوتا ہے تین سدست پد ہوتا ہے تین کے ادھت چگاؤ سبھا کے سدست ہوتے ہیں تین ہوتا ہے نیوجن بکاس نیوجن بکاس اور ایک آپ کا سچ میتر سچ کا پردان پد ہوتا ہے نیرمان بھاگ اور سواست بھاگ اور آپ جل کل بھاگ یہ تین کے ادھی گاؤ سبھا کے سدست ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی سدست نہیں بتا سکتا کہ ان تین بھاگ کس کو دیا گیا ہم آج تک کچھ بھی نہیں ہوا ایک سال ہو گیا اس سے پہلے اور لوگ پردان ہوئے اچھا اچھا کار ہوا لیکن آج تک کوئی کار نہیں ہوا ایک سال سے پنچائت بھون بن رہا جو پنچائت بھون کی ریپیرنگ ایک سال سے چل رہی وہ پنچائت بھون ماتر ان سمجھ جب بڈی سی تھے آخر وہ دو مہینے سولہ دن میں بن کے تک تیار ہوا تھا جس کی ریپیرنگ ایک سال سے چل لئی ہے اب جب کسانوں سے بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے پاس آئیں گے پہلے دو تین کسانوں سے ہم بات کر لیں آپ آپ اپنا مجھے بتائیے ہم کمام جن پرتنی بھیوں سے بات کرتے ہوئے آپ تک پہنچے ہیں جو یوجنائیں آتی ہیں چاہے راج سرکار کی یوجنائیں یوجنائیں ایک عام کسان تک پہنچتی ہے کس یوجنائیں ہوتا ہے کھات پانی کے لئے دیکھ لیجی اگر لوگ بلاک سے ہوتا رہے سمسیاں اس کے بعد پانی نہیں رہتا ہے بجلی کی سمسیاں رہتی ہے سچائی ہو نہیں پاتا ہے تو فسل کا بہت دکھت ہے تو جو یہ دکھتے ہیں کبھی ان دکھتوں کو سمجھنے کے لئے بیڈیو پہنچے کے آپ کے کبھی نہیں ہے تو آپ نے کبھی گرام پردھان پر بیڈی سد 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 اس سے کوئی فائدہ ہے کانیز کوئی فائدہ نہیں ہے کبھی کوئی نہیں ہے اور کوئی کسان ادھر آپ بتائی اپنا پرچھے دی 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 میرا نام دنن جادو لچمی سم میرا گھر ہے اور ہم لوگ بار سپیڑی تھے مانی بیدھائی جی نے بہت سارا کیا جو ہے اور بجلی سن میں سب ہو زیادہ خراب ہے 11000 لائن جو توڑ چکی یک مہینہ سے آت کوئی عدھکاری بنوانے کے لئے اس کو نہیں آیا جو ہے بھوسی 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 کتنی جمین ہے آپ کے پاس جمین ہے ست ہمارے پاس جیسے گائے بھائس کے لئے سرکار یوجنہ چلا رہی ہے کوئی یوجنہ چل رہی ہے تو یوجنہ کا لاب نہیں ملا تو کبھی آپ یوجنہ کے بارے میں پوچھنے سمجھ گئے کوئی ادھیکاری آتا نہیں تو کوئی بات جو ہے گاؤں میں نکپال تک کھلی نہیں آتا ہے جو ہے آپ کھا نام کیا بھولو یادو پیپری سے کیا کرتے ہیں کسانی کرتے ہیں کسانی کتنا زمین ہے گیار بھگا گیار بھگا گیار بھگا کاشتکار ہیں آپ ٹھیک تھا کاشتکار ہیں تو خاد ہے بیج ہے یہ کہاں سے خرید لیتے ہیں دکان پر ملتی تو دکان سے خرید لیتے ہیں کوپر ملتا ہے سمی 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 دکان سے خرید نا پڑتا ہے جی جی دکان پر ملتی ہے کوپر نہیں ملتا ملتا مل پاتا سمی پہ مل نہیں پتا ہے دو بے سمی سے آتی ہے تو لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جی یہ سمی چھوٹے کسان ہیں ڈیڑ دو بگھے والے جان ہیں کوئی جان کاری نہیں ہے تو آپ لوگوں کی نیتک ذمہ داری تھی کم سے کم لوگوں کو aware کرنا لوگوں کو جان کاری دینا تو وہ بھی کام نہیں ہو پایا ٹھیک سے آدمی اور کسان بیچارے جا دوڑ رہے پتا کر رہے لیکن کو کہیں کچھ جو وہاں کے ادھکاری ہو کارپلیٹ کری نہیں رہے پردیس کی جو سرکار ہیں اس کی جو ادھکاری ہیں ہم تو اپنا کام کر رہے لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ادھکاری ہیں وہ اپنا لگاتار ادھکاری وں سے کہتے ہیں پھر بھی کوئی سنتا نہیں کیا نام ہے چا چا آپ کا ہمارا نام سیتا رامی سرم کھتی کرتے ہیں کھتی کرتے ہیں جمین تو پرسنل نہیں ہے ملو لے دے دوسرے کار ملو اس پر کرتے ہم لوگ نہیں کر پاتے نا تو کوئی مل رہا ہے سمس جو ہیں وہ اگنورینس کی وجہ سے پہاڑ کی ترہ کھڑی ہو گئی ہیں آپ لوگوں میں سے سمیت پات دیاد ہے کیا نام ہے آپ کا دیدی لچ مینا دیبی کیا سمس سمس کیا ہے آپ کی سمس سمس کیا ہے پتی مر گیا چٹھل ایکن کے لکھل کے لکھل گوزر کرتے ہم یہ اڑی یا مات اکرم کئی کئی جو پڑی مڑ آئی گوزر کر بھائی کبھی کوئی دکھ سننے آیا کیا کبھی کوئی ادھکاری آپ کے گاؤں میں دکھا آپ کو نہیں یہ شتی ہے گاؤں کی یہ ہم آپ کو وارانسی جنپد کے چولا پور بلوک کے رجواری گاؤں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چوپال جو ہماری لگی ہوئی ہے یہ وارانسی جنپد کے رجواری گاؤں میں لگی ہوئی ہے اور یہ جو گاؤں ہیں آپ دیکھئے وارانسی اور گازی پور کے بارڈر پہ ہے